السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مردانِ خدا کی قسمیں ہیں اور رجال القیب میں آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ قرآنِ کریم کی آیات کی روشنی میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور پھر اس کی تفصیل ہم آہستہ آہستہ کھولیں گے کہ رجال القیب کی ایک قسم تو سورہ احضاب میں ہے کہ رجال وہ ہیں کہ جو صدقوا معاہد اللہ علیہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا وہ سچے رجال ہیں اور پھر سورة نور میں جو آتا ہے کہ رجال وہ ہیں کہ ایسے لوگ جنہیں دنیا کی تجارت اور خرید و فروغ ذکر الہی سے نہیں روک سکتی اور پھر سورہ عراف میں علالعراف رجال یہ رجال عراف میں ہیں ان کی معرفت مستحقم ہوتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جب اللہ اپنی طرف بلاتا ہے تو سوالیوں کے بغیر ہی اس کی طرف دوڑے پڑتے ہیں اور پھر وہ رجال کہ جب آپ حج کے لیے اعلان کریں گے تو یہ لوگ باپیادہ دوڑے دوڑے آپ کے قافلے میں شریک ہوں گے اب رجال غیب کے احسانات مخلوق خدا پر بے تہاشا ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور رجال غیب میں نہ تکلف ہوتا ہے نہ کسی کے بلانے پر آتے ہیں اور نہ کام کرتے ہیں اگر ان کی تلاش میں نکلیں تو ہاتھ نہیں آتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں اس لیے انہیں مردان غیب کہتے ہیں حضرت محید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں رجال غیب کی مختلف اقسام پر روشنی ڈالتے ہوئے لکھتے ہیں کہ حضرات رجال غیب میں راکبان بھی اہم مناسب پر فائز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی فرسان بھی ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت گھوڑوں پر سوار رہتے ہیں ان میں زیادہ تعداد عجمی حضرات کی ہوتے ہیں مگر راکبان اونٹوں پر غالباً قطار در قطار چلتے ہیں اور یہ سارے اونٹ سوار عرب سے تعلق رکھتے ہیں تو گوئے عربوں اور عجموں میں دو کیٹیگرائزیشن ہیں رجال الغیب کی ایک فرسان ہے کیونکہ غیر عرب گھوڑے استعمال زیادہ کرتے ہیں اور عرب اونٹ استعمال کرتے تھے زیادہ تر تو اس لیے صوفیاء کے ہاں رجال الغیب میں یہ کیٹیگرائزیشن عرب رجال الغیب میں راکبان کی ہے اور غیر عرب میں فرسان ہے کہ فرس جو ہے وہ گھوڑی کو کہتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ آج بھی گھوڑوں اور اونٹوں پر ہی سوار چلتے چلے آ رہے ہوں یہ ان کی کیٹیگرائزیشن ہے اس دنیا میں جسے آپ رجال الغیب کی دنیا کہتے ہیں اور یہ بڑی تیز رفتاری سے یہاں سے وہاں چلتے ہیں ان کی روحانیت اس مقام پر ہوتی ہے کہ ظاہر بین لوگ اس کا ادراک نہیں کرتے ہیں ان کا مقصد حیات لوگوں کی حاجت روائی یہ حضرات فساحت و بلاغت میں کمال درجہ رکھتے زبان میں ان کی بڑی مٹھاس ہوتی ہے جس سے بات کرتے ہیں وہ ایک عرصے تک ان کے کلام کی چاشنی سے مسرور ہوتا رہتا ہے ان میں اقتعاب بھی ہوتے ہیں اور امام بھی ہوتے ہیں ان میں اعتاد بھی ہوتے ہیں عبدال بھی ہوتے ہیں نجبا بھی ہوتے ہیں نقبا بھی ہوتے ہیں اور یہ حضرات بلاد مغرب اور حجاز میں قیام کرتے ہیں کون؟ راکبان کی بات کر رہا ہے اور اکثر مشرقین تک سفر کرتے ہیں اور مشرقین کی مخلوق پر نگاہ لطف رکھتے ہیں کعبت اللہ کے ارد گرد آتے جاتے رہتے ہیں دیکھو زندوں کا روحوں کی تلاش کرنا یعنی ارواح کی تلاش کہتے ہیں اور پھر ان سے ملاقات کرنا نیک ارواح اور بد ارواح کا کردار یہ ایک علیدہ جہان ہے اسی طرح مکاشفات کے ذریعے بعض امور سے واقفیت بھی حاصل کر لینا الہام اور قشف سے بعض مسائل کی رہنمائی حاصل کر لینا الہام اور استخارہ سے کئی مشکلات کو حل کرنے کے راستے تلاش کرنا اگرچہ یہ بڑے قطعی اور عالی مشاغل ہیں اور اولیاء کرام ان مشاغل کو اپنا کر لوگوں کی مشکلات کو حل فرمایا بھی ہے صوفیاء کرام سے ہٹ کے بعض لوگ ٹیلی پیتھی اور مختلف اور علوم کے ذریعے بھی ان طریقہ کار کو اپناتے نظر آتے ہیں مگر اللہ کے بندوں نے ہدایت کے راہوں پر چل کر اپنی منزلوں کو آسان بنایا ہے اے رولیاء اللہ کی کرامات خرق عادت اسی طرح زمین میں ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا تھوڑے سے وقت میں یعنی کئی ہزاروں میل کا سفر ہو اور ایک لمحے میں تیہ کر لیں اسے طیع الارض کہتے ہیں اور نقل مکانی کہتے ہیں کہ ایک جگہ موجود ہے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد ہزاروں میل دور کسی اور جگہ بھی موجود ہیں تو بارحال ان کے یہ کمالات ہوتے ہیں مگر انتہ رجال الغعب کے احوال اور امور سے کوئی تعلق نہیں ہے صدیوں سے مسلمانوں کے علاوہ بہت سے ایسے شعب دے باز ہیں جو ایسی چیزیں کرتے نظر آتے ہیں بارحال یہ وہ لوگ ہیں جو شعب دے بازی کر کے اپنے آپ کو کچھ بڑا ظاہر کرنا چاہتے ہیں یہ رجال الغعب نہیں ہوتے بلکہ ان کے ہاں کسی کے پاس تو استدراج کا علم ہوگا کسی کے پاس ہمزاد کی رفاقت ہوگی تو جنات کی شعب دے بازیاں ہوں گی اور ان سے پھر لوگوں کو یہ حیرت کدے میں ڈالتے رہے ایسے لوگ بھی رجال الغعب کے مقامات سے بے خبر ہوتے ہیں بعض روحانی بزرگوں نے دعوت ارواح دے کر ارواح کو حاضر کر کے دکھایا ہے ارواح سے ملاقاتیں کی ہیں ان سے برزخ کے احوال سے قدر شناسائی حاصل کی مگر یہ حضرات رجال الغعب کی طرح تکوینی عمل میں حصہ نہیں لے سکتے اور یہ خرق عادات کے مالک ضرور ہوتے ہیں مگر رجال الغعب کے مقامات اور ہیں بعض صالحین امت نے غار حرا میں حاضر ہو کر ان مجالس کا تذکرہ بھی کیا ہے جس میں وہ خود شریک ہوئے تھے اور ان مجالس میں بعض اوقات خود سرکار دعالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہوئے تھے جیسا کہ سید عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب ابریز میں غار حرا کی مجالس کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا اسی طرح حضرت امام عبدالوحاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے میزان الكبرہ میں حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بلند پایا اولیاء اللہ اور آئمہ مجتہدین کا اجتماع اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس جب غار حرا میں منقعد ہوتی تو بے شمار اولیاء اللہ کے علاوہ حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد صحابہ کا ایک مجمع ہوتا ہے حضرت سلطان عارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اپنی سلطان الازکار میں لکھا ہے کہ مجھے ایسی مجالس میں کئی بار حاضر ہونے کی سعادت میری جو غار حرا میں ہوتی تھی جب کسی نماز کا وقت ہوتا تو حضور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرماتے کہ زندہ افراد نماز پڑھ لیں ان مقامات کے باوجود ہم ایسے اولیاء کو رجال غیب کے مشاغل میں شمار نہیں کرتے یہ ارواح مقدسہ ہیں رجال غیب ایک علیدہ مخلوق ہے وہ زندہ مستورین میں سے ہوتے ہیں جن کے ذمہ بے پناہ فرائض ہوتے اور وہ انہیں سرانجام دینے میں کوتا ہی نہیں کرتے حضرت داتا گنج بخش اپنی مشہور کتاب کشف المحجوب میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو بڑی تفصیل سے میں آپ کے ساتھ پہلے ذکر کر چکا ہوں جس سے آپ کو رجال غیب سریز میں ہی کہ جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہزاروں رجال غیب فضا میں اڑتے چلے آ رہے ہیں ایک عظیم شان مجمع ہے جو حد نگاہ تک لیکن اگن اس کی تفصیلات آپ ان دروس میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیا مقنی ہے اور عالم برزخ میں ابن عربی نے سابقہ امتوں کے کئی افراد کی زیارت وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان میں سے بہت سے اقتعاب کے نام بتائے گئے جو ابھی تک میرے ذہن میں محفوظ ہیں میں سفر کرتے ہوئے جب دوسری بار مشہد میں گیا تو میں نے سابقہ امتوں کے کئی اقتعاب کی زیارت کی کئی قطبوں سے ملا حضرت ابن عربی نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ میں ان اقتعاب کے نام بھی لکھے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام اقتعاب کی مجلس کو دیکھا ان اقتعاب میں قطب واحدہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت فرماتی رہے شکریہ